مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی مزدار ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے انڈے اور دودھ کا حلوہ جو کہ غزائیت اور طاقت سے بھرپور ہے سیمپل انگریڈینٹ کے ساتھ یہ حلوہ بھن کے تیار ہونے والا ہے اور کھانے میں تو ہے یہ مزدار تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے سٹیپ میں میں نے ایک باول لیا ہے اور اس میں چھے عدد انڈے شامل کر دیں گے انڈے جب بھی آپ شامل کریں ایک چیز کا ہمیشہ آپ نے حیار رکھنا ہے کہ انڈے اگر آپ کے پاس ایک دو دن پرانے ہیں تو ایک ایک انڈہ کر کے اس طریقے سے آپ باول میں شامل کریں اگر آپ نے ڈائریکٹ انڈے جو ہیں وہ ایک باول میں ڈال دیا اگر کوئی بھی انڈہ خراب ہوا نا تو پھر سارے انڈے خراب ہو جائیں گے میرے پاس جو انڈے یہ ایک دو دن پرانے ہیں تو اس لئے یہ لیدہ سے چھلنی میں میں نے ڈال کے اس طریقے سے ڈالیں اگر فریش ہوں تو آپ ڈائریکٹ ہوئے ہیں وہ باول میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں شامل کریں گے آدھا کپ چینی میں نے آدھا کپ چینی جو شامل کیا ہے نورمل میٹھا ہے اگر آپ کو تیز میٹھا پسند ہو تو آپ پونہ کپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ شامل کریں گے دو کپ کے قریب اور اس کے ساتھ اچھے کلر کے لیے ایک چھوٹکی کے قریب میں نے زردے کا رنگ شامل کی ہے ز تاکہ چینی جو ہے یہ دودھ اور رنگوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور مکسچر ماشالا سے دو تین منٹ مکسنگ کے بعد اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کی پکائی کی طرف چلتے ہیں تو چولے پہ اکڑائی میں نے رکھ دی تھی گرم ہونے کے لیے اور دو بڑے چمچ بھر کے گھی کے میں نے شامل کیا ہے یہاں پہ گھی آپ شامل کریے گا دیسی گھی لے لیں یا پھر ڈالڈا لے لیں گھی سے جو ہلوے کا ٹیسٹ آنا بہت اچھا آئے گا یہ جب گرم ہ ہوں گا تو اس میں دو بڑے چمچ میں نے شامل کر دی ہیں سوجی کے سوجی جو ہے وہ اب ہم نے اتنا اس کو بھوننا ہے کہ اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے یہاں پہ سوجی کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو فرائی بلکل نہیں کرنا جیسے اس سوجی میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو ساتھ ہی ساتھ اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہ جو مکسر ہم نے تیار کر کے رکھا تھا سوجی جو ہے یہ اس ہلوے میں بینڈنگ کا کام دے گی بہت اچھا ٹیسٹ لے گی سوج اچھی نہ ہو تو اس کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ مکسر میں نے شامل کر دیا اور چولے کی آنچ پہلے میں نے درمیانی رکھی ہوتی ہے اب درمیانی سے تھوڑی سی کم کر دیا کیونکہ اگر تیز آگ بھی یہ پکائیں گے تو یہ انڈے جو ہیں نیچے لگنے کا حطرہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ مسلسل مکس کرتے جائیں گے اس کی کناروں کو بھی ساف کرتے جائیں گے اور پیندے پہ بھی اچھے مکسنگ کرتے جائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی اچھی خ ہشبو کے لیے ہلوے کی میں نے آدھا چاہ کے چمچ ہلائچی کا پاؤڈر شامل کیے ہلائچی سے بہت اچھی ہشبو اور ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پہ چولے کی آنچ کا آپ نے لازمی ہیارک نے انڈے کا ہلوہ بناتے ہوئے کیونکہ انڈے کا ہلوہ اگر تیز آگ پہ آپ نے پکانا شروع کیا تو ایک دم سے یہ نیچے لگ جائے گا اور پھر جو جلے ہوئے کی سمیل ہے وہ پورے ہلوے میں سے آئے گی تو جب اس تیج تک آپ کو لگے کہ تھوڑا سا دودھ ہلوہ اس طریقے سے گاڑا ہونے لگ جائے تو پھر درمیانی آگ پہ اب بھنائی کا جو اصل کام ہے وہ شروع ہوگا تو یہاں پہ ہلوے کے اچھے ٹیسٹ کے لیے اچھے ذائقے کے لیے میں نے تقریباً ڈیڑھ سو گرام شامل کر دیا اس میں کھویا یہ میرا ہومیٹ کھویا ہے اور اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بہت اچھا زبردست بہت آسان طریقے سے بنانا آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ریسپی تو یہ میں نے اس میں قدو کھچ کر کے ڈال د اور اب یہاں پہ اصل کام آتا ہے اس کی بنائی کا تقریباً بندرہ منٹ ہو چکے یہ ہلوہ بناتے ہوئے تقریباً بیس سے بائیس منٹ مجھے لگے تھے اور بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس ہلوے کا بنانے میں بہت آسان ہے آپ کے سامنے سمکرل انگریڈنٹ گئے ہیں لیکن ٹیسٹ میں بہت زبردست سے بنتا ہے تو دو بڑے چمچ میں نے سٹارٹ میں گھی کے شامل کیے تھے اب یہاں پہ آگے آکے تو ایک بڑا چمچ میں نے مزید شامل کیا ہے ٹوٹل اس ریس اسے خوشبو اور ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس ہلوے کا اب یہاں پہ ہم نے اس کو مزید دو سے تین منٹ تک بنائی کرنی ہے جب تک کہ اس کا جو آئل گھی ہے نا سوری یہ باہر نہ آجائے یہ ہلوہ جب گھی چھوڑنے لگ جائے گا نا تو پھر اس بات کا سائنے کی ہلوہ بلکل تیار ہو گیا اب یہاں پہ اس کو جو ہوتی ہے نا پکائی وہ ہم کرتے جائیں گے اسے جو اس کی بنائی ہوتی جا رہی ہے نا تو اس کے کنارے دیکھ سکتے ہیں آپ ان پر چکنائی آن جو کہ اس بات کا سائنے کی ہلوہ جو ہے یہ اینڈ مراحل پی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بائنڈنگ بڑی اچھی سی زبردستی ہوئی ہے چولے کی آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے تیز آگ نہیں رکھنی کیونکہ یہ ہلوہ اگر تیز آگ پہ پکایا نا آپ نے تو پھر انڈے جلنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گھی جو ہے یہ باہر آنے لگ گیا اب یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ کھانے کے جمعہ مک اس ڈرائی فروٹ میں نے لیے تھے اور ان کو تھوڑا سا ہلوے کو سائیڈ پہ کر کے نہ ہلکی اسے باس ان کو جو گھی اس کا باہر ہلوے نے چھوڑا ہے اسی میں ہلکا سا ان کو فرائی کر لیں گے تو ویسے ان کو سپیشل نہ بھی فرائی کر رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ بہت آسان طریقے سے ہم نے یہ ہلوہ بنانا ہے تو اس لیے بہت زیادہ ایکسٹر سٹیپ جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا ہے تو ڈرائی فروٹ ہلکا سا ان کی بنائی کے بعد میں نے ان میں مکس کر دیا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بائنڈنگ آئی ہے اس ہلوے کی بہت زبردستی ماشاءاللہ سے یہاں پہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قریب سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہلوہ یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے چھولے کی آنچ میں نے بند کر دیا اور اب یہاں پہ ایک سرونگ بول میں میں نے ہلوے کو ڈی شاؤٹ کرنا ہے اور ماشاءاللہ سے اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی خوشبو کے ساتھ بہت زبردستی ہلوہ بن کے تیار ہوئے اور سردیوں کے موسم میں یہ اگر ہلوہ بنا کے بچوں کو بڑوں کو دیتے ہیں تو بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے تو سمپل انگریڈین کے ساتھ یہ مزیدار سی ریسیپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنج اور فیملی میں شیئر کرنا مت بھولی گا اور چینل پر اگر آپ نے فرسٹ نے وزٹ کیا تو سبسکرائب کیے بگئر پلیز امج آئیے گا تو ملتے ہیں پھر کسی اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ